ویلکم بیک دیسی ویلوگ لورن تو کیسے ہو دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھے ہوں گے اور مست ہوں گے الحمدللہ دوستو ہم بھی مست ہیں تو چلیے دوستو دیسی ویلوگ آپ کو دیسی دیسی چیزیں دکھاتا رہتا ہے تو آپ کو آج دکھائیں گے ویڈ بکرے یہاں جاری ہیں ویڈ بکرے جنگل کی طرف تو دوستہ ان بھائیوں کا بھی سیزن آتا ہے جب یہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں جنگلوں کی طرف تو الگ ہی رونک لگتی ہے دوستو تو چلیے کرتے ہیں اس ویلوگ کو سٹارٹ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا دوستو یعنی کی سب سے پہلے آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا ویڈو کو شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہو تو فولو کیجئے فیس بک پیج کو اور ساتھ ساتھ میں اگر ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر دینا دوستو آج کے اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں کریں گے ہم دوستو آپ کے ساتھ شیئر اور اگر پاتے ہماری پسند لگی ویڈیو کو ضرور سے ضرور شیئر کر دینا دوستو تو آج کے اس ویلوگ میں میں بتاتا ہوں دوستو کیونکہ آج ہماری جو منڈی ٹو لورن کی روڈ ہے نا تو اس کو تھوڑا ایکسپلور کریں گے دوستو یعنی کہ آج آپ کو بتائیں کہ ہماری منڈی ٹو لورن روڈ کیسی ہے تو حیران ہو جاتا ہے بندہ رونا آ جاتا ہے دوستو اتنے عبادی والا لورن یعنی کہ سب سے زیادہ عبادی جو ہے لورن کی ہی طرف ہے مجھے لگ رہا ہے تو پھر بھی ہماری روڈیں جو ہے نا ساف ستھری نہیں ہے یعنی کہ بڑے بڑے کھڑے ہو رکھے ہیں کبھی ہماری گاڑیاں جو ہے نا پٹے توڑ دیتے ہیں کبھی ہماری گاڑیاں سینٹر بولٹ توڑ دیتی ہیں کبھی کچھ توڑ دیتی ہیں کبھی خراب ہو جاتی ہیں دوستو کیونکہ ہماری روڈ کی وجہ سے وہ ہماری روڈیں ہیں جب خراب ہیں تو ایسے ہی ہوگا تو دوستو یہاں کے لوگوں کو نا میں کہتا ہوں دماغ تو ہے اللہ نے دیا ہوا پر اس کو یوز صحیح جگہ پہ نہیں کرتے ہیں اگر کسی ایسے لیڈر کو چنیں گے نا جو ہماری روڈوں کو صحیح کروا دے ایک بار یا ہمارے اگر روڈیں نہیں صحیح کروا پا رہے ہیں تو کم سے کم ہمارے کھڑے تو بروا دے ہمارے کھڑے جو کہ ہمارے پٹے ٹوٹ دے ہمارا نقصان ہوتا ہے دوستو گاڑیوں کا وہ تو نہیں ہوگا تو میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کوئی کسی اچھے لیڈر کو چنوں تو ایسے لیڈر کو جو ہمارے ڈھوڑے اور باقی جو علاوہ کامے ہیں نا وہ ہمارے پورے ہو جائے نا تو بہت بڑیا ہوتا ہے دوستو آپ کی ماں باپ آپ کا بھائی بین دوست یار اور ہمارے ماں باپ بھائی بین جتنے بھی ادھر سے یعنی پنچ کے لیے سفر کرتے ہیں یا منڈی کے لیے سفر کرتے ہیں یا جمہوں کے لیے سفر کردیں تو ان کو تو بہت ہی دکت ہوتی ہے نا دوستو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو یعنی کہ ہمیں خود بہت ہی جادہ دکت ہوتی ہے تو سواریاں جو پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں ان کو تو زیادہ ہی دکت ہوتی ہے دوستو ہمیں تو یہ معلوم ہیں تو میت کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور کمنٹ بھی ضرور کریں گے دوستو تو ہمارا کہنا اتنا ہی ہے کہ ہمارے روڑے اگر پورا صاف نہیں کروا سکتے کم سے کم ہمارے کھڑے تو بروا دو کیونکہ ہمیں منڈی سے لورن تک 20 سے 25 منٹ لگتے تھے جہاں پہ آج کل نا ہمیں لگ بگ 50 اور 55 منٹ لگ جاتے ہیں یعنی ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے کہ اتنی بڑے بڑے کھڑے ہو رکھیں دوستو یار کیا کریں بتاؤ آپ ہی بتاؤ کیا کریں اتنے بڑے بڑے کھڑے ہو رکھیں آپ کو پتہ بھی ہے دوستو تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی اچھا سا لیٹر آ جائے جو کہ ہماری منڈی ٹو لورن کی روڈ ہے اس کو جو ہے نا کلیر کروا دے صاف کروا دے یعنی کہ ہمارے کھڑے بروا دے تو ہمیں کہیں دکت نہ ہو جائے دوستو تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دینا فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو ضرور کر دینا دوستو بہت ہی زیادہ دکت ہوتی ہے دوستو جس جس بھائی کو دکت ہوتی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا سکتا ہے دوستو سپورٹ کیجئے اور ایسے ہی سپورٹ بنائے رکھے دوستو امید کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لئے خدا حافظ